اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اجاز امید خان ورکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہی جسٹار میڈیا میں دوستو اینڈ ٹنگ کے بابل گم کے چھکے بابل گم بوائی دوستو جانیے اس ویڈیو میں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے ہم کی اظہار کرتے ہوئے کہے کہ بابل مشہور ہو گئے ہیں لیکن اس میں کچھ خاص نہیں ہے میں باس گراؤنڈ کے اندر پور سکون رہنے کی کوشش کرتا ہوں اسے شاید ویڈیوز میں زیادہ دکھایا جا رہا ہے جا رہا ہے مزاج بلے باز نے کہہ کہ بابل گم شاید بری عادت ہے اور مجھے اسے روکنا چاہیے لیکن میں صرف پور سکون رہنے کیلئے ایسا کرتا ہوں تاکہ جو ٹارگٹ ہے اس پر فوکس کر سکوں بینڈنگ نے دو سو سنتالیس پوائنٹ پچاس کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ صرف چالیس گندوں پر نینانوے رنز کی ناقابل شکس ٹیننگز کے لیے بارہ چھکے اور تین چوکیں مارے وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تین ماہ میں ایسا دوسری مرتبہ ہوئے کہ سینسری مکمل نہیں کر سکا لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا اس بات کا اتمنان ہے کہ ایک ان کیننگ سے ٹیم کو فائدہ ہوا اور اس سے جیت ملی ہے اور اس جیت سے اعتماد ملے اور اسی مومنٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے بلے باز کا کہنا ہے کہ مجھے ٹیم منیجمنٹ کی جارم سے جو رول اور بیٹنگ نمبر دیا جاتا ہے میں نے بھئی کرنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیم کی ضرورت کے مطابق کھیلوں نمبر کوئی بھی ہو میں بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے پی ایس ایل میں کھیلنے کا موقع مل ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کا میار بہت اچھا ہے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اس لیگ میں کھیلنا چاہتے ہیں کراچی کنگز کے خلاف اہم میچ کے بارے میں بینڈ ڈنگ کا کہنا تھا مجھے محسوس ہوا تھا کہ رنز کچھ زیادہ بن گئے ہیں حالانکہ ہم نے اچھی بالنگ کی تھی لیکن ایننگز کے آخر میں زیادہ رنز بن گئے اور میچ ہمارے ہاتھ سے نکنے لگا کیونکہ کراچی کنگز کی بالنگ اچھی تھی ان کا کہنا تھا کہ کپتان سویل اختر نے بہت اچھی ایننگز کھیلی ان کی ایننگز کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے جب میں بیٹنگ کے لیے گیا تو اس وقت رانڈیٹ بڑھ رہا تھا تو ایسے میں کچھ مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن آپ بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ٹیم کے کام آئے اور یہی ہوا اور کامیابی ملی بینڈنگ نے کہا کہ آپ فوکس اگلے تین میچوں پر ہے بحیث یہ ٹیم اس مومنڈم کو برقرار رکھنا ہے اور گزشتہ دو روز میں ٹیم نے ایک گروپ بننے کے لیے بڑی محنت کی ہے مینجمنٹ اور کھلاڑیوں نے یہی کوشش کی کہ ایک یونٹ بنجے اور پھر گروپ کی شکل میں سب اچھا کھیلیں لہور پر اندر اس کو لہور میں کراؤڈ کی جانب سے بڑی سپورٹ مل رہی ہے اور بابل وائپ بینڈنگ جب تریز پر ہوں تو ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں بینڈنگ کا کہنا ہے کہ لہور کا کراؤڈ ہمارے لیے بار میں کھلاڑی کی طرح ہے جب آپ نے کھیل کے مومنڈم کو بڑھانے کی کوشش کی تو اس وقت کراؤڈ کا شور ہر بال پر بڑھ رہا تھا کراؤڈ کا ہمارے لیے پرجوش ہونا اچھا لگتا ہے تو آپ کو ان کی بیٹنگ کیسے لگی ہے دونوں ہی میچوں میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں اللہ حافظ